اعوذ باللہی بلشیط والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو واللذی ارسل رسولہو بالغدا و دن الحق لیوزرہو علی الدین قلی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دوسرے عدیان پر غالب کر دے میں آپ سے صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت و نبی کا تقاضہ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تقریریں تو ہم بہت کرتے ہیں جلسے بھی بہت کرتے ہیں کہتے ہیں ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ مذہبی جلسے اور جلوس پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن عمل کی دنیا سے ہم آرہی ہیں مسجدوں میں مسجد تربیتگاہ ہیں جہاں عبادت ہوتی ہے لیکن عمل کی دنیا مسجد سے باہر شروع ہوتی ہے سکول درسگاہ ہیں عمل کی دنیا سکولوں سے باہر شروع ہوتی ہے جب ہم گلیوں میں جاتے ہیں جب ہم گھروں میں جاتے ہیں جب ہم وزاروں میں جاتے ہیں وہاں ہمارے عمل کی دنیا شروع ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ایک قدرتی عمل ہے کون ہے جو پھول کو دیکھ کے اس کی تاریخ نہیں کرتا کون ہے جو پھول کی خوشبو سے متاثر نہیں ہوتا کون ہے جو سورت کی حدد سے لطف اندوز نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذاتی ایسی ہیں کہ ہر انسان کے موں سے ان کی تاریخ ہی نکلتی ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے میں خوب اٹھا کے لائے ہوں دہ ہنڈرڈ مائیکل ہارٹ نے یہ کی ہے انگریز رائٹر ہے اس کے پہلے صفحے پہ پہلا نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس نے سو انسانوں کے بائیڈیٹا اکٹھا کیا سو تاریخ کے وہ انسان جنہوں نے سب سے زیادہ انسانیت کو متاثر کیا اور یہ کتاب کی چھوٹی موڑی کتاب نہیں ہے جب کچھ رائٹر ایک کتاب لکھتے ہیں معدود سے اپنی لائبریری میں رکھ لیتے ہیں یہ کتاب بینرقوامی طور پر پڑی جاتی ہے اور تمام لائبریریز کے اندر ایس سے ویس تک موجود ہیں بہت اتھنڈے کتاب ہیں بہت ریسرچ کیے اس نے اور اس نے کہا ہے کہ دنیا کی متاثر کروں متاثر ترین شخصیات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ون ہے نہ صرف مسلمانوں نے آپ اداوہ کریں کہ ہندو شید کرشن شن بیدی اس کا نام ہے اس نے بھی ناپ لکھی ہے تو مزہ تو تب ہے اپنے تو تعریف کرتے بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وغیر بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ بہت شخصیت ہے جنہوں نے ایک مادود ٹائم میں صرف تئیس سال میں پوری انسانیت کو انقلاب برپا کر دیا میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں صیرت کا ہم سے تقاضی کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کوئی بھی کام دے گا کوئی بھی مشکل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہمیشہ درس ملے گا ہمیشہ ہدایت ملے گی اگر کوئی عورت آپ کی اوپر کودڑ پھینک رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا تانہ دے رہے ہیں تو آپ نے کیا جواب دیا آپ کی زندگی کا ہر گوشہ آپ کے سامنے ہے آپ کو تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ہٹے ہوئے کپڑے تک سیلیتے تھے اپنے جودے وہ بھی مرمت کر لیتے تھے کیا ہمارے لئے سبق نہیں ہے کیا ہم اپنے جودے پلش کرتے ہیں کیا اپنی کپڑے ہم سنبھال کے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہسارہ مشتر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے دینے تھے ایک وقت تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ کے ایک گھٹے تھے راب صلی اللہ علیہ وسلم چار سال پانچ سال کے چھوڑے سے بچے تھے عزت ابو طالب نے ایسے اٹھایا اور خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اس معصوم اور پیارے خوبصورت چیرے کے خاطر بارش دے دے اور کہتے ہیں کہ کوئی بارش کے آثار نہیں تھے کوئی بادل نہیں تھے اور اچانک بادل بھی نمتار ہو گیا اور بارش مانگی تو یہ ساری باتوں کے علاوہ میں بار بار آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ہم سے تقاضی کیا ہے ایک بندہ جس نے مختلف مذہب کو سٹڈی کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں گیا مسلمان ملکوں میں گیا انگریز غیر مسلم کرسچین ہندو ممالک میں کیا اور اس نے تجزیہ پیش کیا کہ مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان ہے اسلام نہیں ہے سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں اسلام نہیں ہے اور انگریز ملکوں میں وہ گیا تو وہ کہتا ہے کہ وہاں اسلام ہے مسلمان نہیں ہے بات سمجھ آئیے کہ نہیں کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان ہیں اسلام نہیں ہے اور یورپ میں اسلام ہے مسلمان نہیں کیوں یہاں ہم بہت سارے مسلمان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلام کی تدریغات پہ اسلام کی تاریخ پہ حمل نہیں کرتے ہیں اور وہاں سے جائیں تو مسلمان میں در نہیں آتے لیکن اصول انہوں نے وہی اپنائے ہوئے جو مسلمان کے اور اسلام نہیں دیا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ یورپ میں بہت خورت چین ہے بہت معروف چین ہے جس کو والمارٹ کہتے ہیں چین سٹور چین ہے جس کی بہت زیادہ برانچز ہیں اچھا وہ ان کے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز خریدی ہوئی جب کوئی چائر واپس کر کے پیسے واپس لے سکتا جب کوئی چائر ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے دس ہزار کا سکت لیا ہے بلا وجہ جا کے کہے کہ مجھے پسند نہیں آئے واپس لے رہتے ہیں والمارٹ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سال پہلے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی تاجر اپنا بیچا ہوا مال بغیر کسی بھیلو و عجت کے واپس لے لے تو قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے دو ہوتی ہیں کوئی بھی تاجر اپنا بیچا ہوا مال بغیر کسی بحث کے واپس لے لے قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا ہم میں سے کسی بھی اس کو نہیں اپنایا ہے حیرت کی بات ہے کہ آج ہم اگر آپ بل دیکھیں تو اس کی بیک سیٹ پہ مجارٹی کے لکھا ہوتا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا پرنٹنگ پریس والے بل کے پیچھے لکھ رہے ہیں اور والمارٹ کے لیے کہ جب چاہیں آپ واپس کرتے اور چھوٹی سی دکان سے والمارٹیں چھوٹی سی دکان کھولی تھی اور اتنا بڑا چین سٹور ہے انہوں نے ایک طریقہ ایک چیز اپنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت سے یہ پس کی گئی ہے کہ بیچا ہوا مال واپس لے لے اس تاجر کی گئی ہے تو اللہ کی نبی نے گرنٹی دیئے کہ قیامت کے لئے جو میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوئے ہیں ملاوٹ سب سے زیادہ ملاوٹ دیکھیں تو یہاں آئے ہیں سب سے زیادہ کھانے کی دمائیوں میں ملاوٹ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ لیکن یہ اصول انہوں نے اپنا لیا ہے تو کیا ہوا ہے کہ آرکن کی چیزیں ہم کری رہے ہیں یہ جو آپ کھڑکرے اور یہ سارے کھا رہے ہیں یہ فرم کمپنی کے ہیں فرم کمپنی کے کوکا کھولا کے ہیں یا پیپسی کے ہیں دے آر فرم کمپنی اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے بنے ہوئے ایک میں سے کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں گا رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں تسلیح ہو کہ چیزیں جو ہے اچھی اور پیاری ہیں اچھا میں نے بات شروع کی تھی کہ قرآن پاک کی عید پڑی تھی کہ نبی پاک سلم کی رسالت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دین کو دنیا کے تمام عدیان پہ غالب کرنے غلبہ ہم غلبہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملکوں کے قبضہ کرنے کا نام ہے غلبہ حاصل کرنا یہ بھی ایک ہے لیکن غلبہ سینس اور ریسرچ میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی تمام طرف پروڈکٹس جتنی بھی نئی پینٹڈ ہو رہی ہیں کون سے آ رہی ہیں کون سی ہم نے ریسرچ کی آج تک دیکھیں دنیا کی سو بہترین یونیورسٹیز میں اسلامی دنیا کی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں آیا اس کی برائی نہیں کریں آپ نے فرمایا تھا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے ہم کہتے ہیں حضیر کا گوشت ہرا میں نہیں کھانا یہ پلیتے نہیں کھانا ایون پتے کا گوشت بھی اتنا غلیز نہیں ہے جتنا آپ نے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانا آپ نے کہا سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اگر غیبت کرتا ہے تو ہم نے غیبت نہیں کرنا ہی ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور تعلیم تعلیم دیکھیں غضوِ بدن میں جو مشرقی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جنگ میں قیدی ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کا فنیہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں اور ان کو آزاد کر دیں وہ کیا تعلیم دے رہے تھے فقہ ان کو نہیں آتی تھی قرآن ان کو نہیں آتی تھی حدیث نہیں آتی تھی لیکن تعلیم کیا تھی پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اینفیزست آگے تعلیم کے لئے آپ کو چین بھی جانا پڑھتا ہے تجھیں اور اس لئے جب تک لوگ تعلیم حاصل کرتے رہیں یا سچ کرتے رہیں ہم سب سے آگے رہیں سب سے اہم ہوئی ہیں اگر ان میں سے چند بھی عمل کر لیں تو ہمارے بھی یہ بہت ہے بہت بہت شکریہ